اسلام علیکم بیب سی الیون ہیر لائنس نیوز کے ساتھ میں ہم محمد مہر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی ہم خبروں پر سپریم کورٹ میں وزیر اللہ پنجاب کے انتخابی عمل میں ڈیپٹی سپیکر رولنگ کے خلاف کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ فل کورٹ بنانے کے معاملے پر آج فیصلہ ہوگا یا نہیں اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ فل کورٹ بنانے کے لئے مزید قانونی وضاحت درکار ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کے اخلاف پر ویز الہی کی درقوات پر سمات کی دوران سماء چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ فل کورٹ بہت سنجیدہ اور پیچیدہ معاملات میں بنایا جاتا ہے یہ معاملہ پیچیدہ نہیں ہے ڈولر کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی نئے بلند ترین سطح 232.51 پر پہنچ کر 239.88 روپے کی نئے قیمت پر بند ہوئی تفصیلات کے مطابق سٹیٹ بینک کی جانب سے ملکی ضروریت کے لئے زخائر دستیاب ہونے اور نادہندگی کے انکانات مسترد ہونے کی یقین دہانیوں کے باوجود پیر کو بھی ڈولر کی تیر پر وازنہ رخصے کی اور ڈولر کا انٹر بینک ریڈ 239 روپے متجابیز اور اوپن ریڈ 233 روپے کی نئے بلند ترین سطح پر آ گیا حرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے دہشت گردگی کا حاتمہ کے لئے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراختے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سیول انتظامیہ کی مکمل مدد کی جائے حرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی زیرسترہ 249 کور کمانڈر کانفرنس جی ایچ کیو میں منقط ہوئی جس میں سرحدی اور داخلی سلامتی امور کے تناظر میں سیکیورٹی صورتحال کا جامعہ جائزہ لیا گیا تحریک انصاف کے رہنمہ فواز شہدری نے کہا ہے کہ جس دن ہم زمنی الیکشن جیت گئے تھے حمزہ شہباز کو اس دن استیفہ دے دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواز شہدری نے کہا کہ سپریم کورٹ کی سماعت لائب نہ ہونے پر افسوس ہے اس طرح کے مقدمات کی سماعت لائب ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ صبح سے مریم نواز کمپنی پریس کانفرنس کر رہی ہے ان میں حمد ہی نہیں کہ عوام کا فیصلہ مانے کیونکہ یہ لوگ کبھی دھانت لی کے بغیر آگے آئے ہی نہیں کراچی سے نمائندہ خصوصی جعوید ابراہیم مگی کی ریپورٹ شامل کریں گے کراچی میں بارش نے تباہی مجھا دی کراچی کا سبرے سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے رہائشی سخت پریشان سندھ حکومت کے دعوے کی حمد نے بارش کے پانی نکالنے کا انتظام کیا ہوا ہے سندھ حکومت بارش کے پانی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کراچی کے کئی علاقے پانی کی ضد میں کاروباری حضرات گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں کراچی سے جعوید ابراہیم مگی کی ریپورٹ شامل کریں گے ایس ایس پی قرنگی فیصل بشیر میمن اور ڈپٹی کمیشنر قرنگی علی زیدی نے شدید مصرد ہار بارش کے پیش نظر زلہ قرنگی کے نشیبی علاقوں سمیت قرنگی کاندوے ندی اور کراوسنگ ندی کا دورہ کیا اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا دورہ کے دران ایس ڈی پیو قرنگی جاوید زی اور ایس ایس چو قرنگی زہنتی ایریا اخلاق یوسف زیوہ دیگر افسران و اہلکار و ریسکیو ٹیم بھی موجود تھی کینیا میں مسافر بس ڈرائبر سے بے کابو ہو کر پل کے سائٹ پر لگی رکافٹوں کو توڑ کر دریا میں جا گری جس کے نتیجے میں چونتی سفراد ہلاک اور چودہ زخمی ہو گئے عالمی خبر ساندارے کے مطابق کینیا سے مہروز سے بندرگاہی شہر مومباسہ جانے والی مسافر بس پل سے اُلٹ کر دریا میں گر کر مکمل تباہ ہو گئی بس کو کار کر مسافروں کو نکالنا پڑا ریسکیو ٹیم نے امدادی کاموں کے دوران گیارہ مسافروں کو زندہ بچا لیا زخمی کو سبتال منتقی کر دیا گیا جبکہ دریا سے چونتی سلاشیں بھی نکالی گئی ہیں جر میں چودہ خواتین اور دو بچیاں بھی شامل ہیں پاکستان نے انگلیش وفد کو فل پروف سیکیورٹی انتظامات کا یقین دلا دیا انگلیش کے کٹ بورڈ کا چار اکنی وفد وطن واپس روانہ ہو گیا مہمانوں نے اسلام آباد کراچی لاہور اور ملتان کے وینیو پر سیکیورٹی سمیت انتظامات کا جائزہ لیا اس دوران ائرپورٹس، ڈورز، سٹیڈیمز کا دورہ کیا انہیں آلہ سطح کی حکومتی اداروں اور پی سی بی حکام کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی مہمانوں نے پاکستانیوں کی روایتی مہمان نبازی کا بھی لطف اٹھایا